فوڈ سٹاپ کراچی میں واقعی ایک بہترین اور پاکٹ فرنڈلی رسٹورانٹ یہاں پہ ملیں گی آپ کو مزے مزے کی پاکٹ فرنڈلی ڈیلز تو یہاں جو بھی کسٹومرز آتے ہیں خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی ڈیلز ہم خریدیں ان کے برگرز اور فائز کی تو بات ہی لا جواب ہے کیونکہ یہ یوز کرتے ہیں کالٹی برینڈڈ سوسز اور اپنے کچن کی ہائیجین کا یہ رکھتے ہیں خات خیال کیونکہ کسٹومر سیٹسفیکشن ہے ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے نہ مزے کی بات تو چلیے ہم بھی آج ان کے برگرز اور فائز ٹرائے کر کے آپ کو ریویو دیتے ہیں السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگوید ہے سب پیریت سے ہوں گے ایک اور فوڈ بھی لوگ ہیں خوش آمدید آج ہم لوگ آئے میں ہیں فوڈ سٹاپ جو کے لوکیٹیڈ ہے کوئی جارے ہیٹری کے اندر اور ان کی سپیشیلیٹی ہے ان کے جگن برگرز اور بی برگرز ساتھ میں فرائز کی وائیڈ رینج آف گرائیٹی ہے اور جوشٹڈ جگن بھی موجود ہے ساتھ یہاں پہ رمشا موجود ہے رمشا نے بولا کہ کچھ باہر کا کھانا کھلانا ہے بھائی تو اس کو ہم لوگ لے کر آگئے ہیں یہاں پہ رمشا کیا کھاؤ گئے ہیں میں کھاؤ بھی برگر برگر کھاؤ گئے ہیں پائی ہے ان کی شاپ کے اندر چلتے ہیں ہم لوگ اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ چیزوں کو آرینج کر رہے ہیں یہاں پہ شاپ کے اندر آگئے ہیں تو یہ ہے ان کا کچھن یہاں پہ جو ہے یہ انہوں نے ڈپے بغیرہ رکھے میں جن پہ سرونگ کرتے ہیں یہ سوسیز بغیرہ رکھے میں یہاں پہ نیچے بن بغیرہ رکھے میں اور یہ ان کا کوکنگ رینج ہے اچھا تو یہاں پہ یہ وائیڈ رینج آف سوسیز رکھے میں ہیں بہت دیکھیں کتنے انہوں نے برینڈڈ اور اچھی جو ہے وہ کالٹی کے سوسیز ہیں اچھی کمپنیز کے دیکھیں سوسیز ہیں اور کوئی ہلکی کالٹی کے نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے انفیکٹ یہ سوسیز جو ہے ہم لوگ اپنے خود دھر میں یوز کرتے ہیں تو آپ اگر ہم بھار بھی ہمیں یہ چیز ملے گی تو سمجھ لیں گھر جیسا ایک محل ہمیں بھار ملنا تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے بھی لوکل نہیں ہے بڑی اچھی برینڈ کے ہیں ایک بڑا اچھا لگا مجھے ان کا کچھن ساپ سترا اور ہائیجینک انہوں میں رکھا ہوا ہے جو چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ بہت اچھے برینڈز کی اور بہت اچھی قولٹی کی ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان کا مجھے اچھا لگا یہ سب کچھ پل ہائیجینک ہے اور اچھی بات ہے ورنہ ریسپنٹس میں ایسا نہیں ہوتا یہاں کے جو خوک ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ کیپ پہنی بھی ہے تاکہ یہ کیپ جو ہوتی ہے تاکہ بال کھانے وانے میں نہ گریں ماس پہنا ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ میں انہوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے وہ گندے ہاتھ کھانے میں نہیں لگائے جائے ہمومن ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں وہ گندے زندے آج ایسی ڈال لے رہے ہیں اور ہم وہ مطلب سے کھا کے آئے جاتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن میں یہ ایک ڈیک سٹوری دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ ریسٹورنٹ جو ہے کتنا ہائیجین کا کتنا خیال بکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے مجھے بہت اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آئل آپ یوز کر رہے ہیں یہ برگر پیڑی کو کوپ کرنے کے لئے اس کو آپ کتنے ٹائم میں چینج کرتے ہیں یہ ابھی آئل جو ڈالا بہی ہے کتنے لن میں ہم چلاتے ہیں ایک آرڈر کم آتے تو تقریباً دس بارہ دن ہوتے ہیں ورنہ ہفتے میں ہم چینج کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آئل کو ٹائملی چینج کیا دیں دو برگر یہ بنا رہے ہیں ایک ہے کریمی کلک اور ایک ہے کرسپی کلک یہ کریمی کلک کا سوس ہے یہ یہاں رکھا بہنہوں نے اور یہ سپیشل جو کلک ہے اس کا سوس ہے یہ تھوڑا سپائسی ہوگا ساتھ میں یہ کیبیج ہے آئیس بگ لٹس ہے میرا خلط ہے ٹھیک ہے یہ کریمی کلک کا پیٹی کریسپی کلک کا پیٹی ہے یہ جیسے زنگر دہت ہے یہ ہے آئلوپینو سوس سپائسی ہوگا یہ بھی یہ دوبارہ سے چیلی سوس ہے ہر چھولی سوس ہے سپورٹلے سوس ہے یہ ساتھ میں آلوپینو ہے مینٹ سوس ہے یہ کریمی سوس ہے ہر نسلی برگرز کو ریپ کیا جا رہا ہے یہ ریپنگ پھیپر ہے بہت اچھی پیسٹی پرزینٹیشن کے ساتھ فریز ہی ہی ہے بہت سارے پہلے ہی کھاڑوں گا خورت اچھے فرائز تھن کٹے وے اور کرسپی تو یہ ہماری ٹری تیار ہو گئی ہے سپیشل کرسپی کلک ہے یہ اور یہ ہے کریمی کلک ویٹ فرائز اینڈو ڈیپ سوچز تو کرسپی کلک کھانے جا رہا ہوں بہت مدے کا اور جو چکن فریلے ہے اس کا چکن کا فریلے اسے پیٹی کے دیں وہ بہت مدے دار رہے گیا اور اس کے اندر جو سوسیز جلے میں ان کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو رہا ہے جو ہے سپائی سوس ہے کیونکہ میں میں ہوت سپائی سلاو رہا ہوں تماما سکتے ہیں کیونکہ میں یہ بھارٹا کھانا ہوں بہت زیادہ جو آئی ہوتا ہوں اچھا بھارٹا رہے ہے بھارٹا بھارٹا رہےچ سکتے ہیں مالک ہے کہ میں بھارٹ ہوں تو آپ مددہ آنگ ویٹم سکتے ہیں دنگر تو ہوتے ہیں بہت ذکر میں بھی اچھے لکھونے دنگر میں بہت نہیں حسنا اس کے اندرپ بھارٹا رہے گے دوسرا برگر جس کا نام ہے کریمی کلک ایسا تو یہ رمچہ کے لئے مغایا تھا لیکن میں سوچ رو میں کھا جاؤ رمچہ کو گھوکا رہا ہوں یہ رمچہ یہ کھانے جارو اس کا ریبیو دیسے بس بائٹ میں ہی اس کا ٹیسٹ کا آڈیا ہوئی ہے بھائی 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 بہت مزی گا یا بہت بہت مزی گا میں اور کھا رہا ہوں دوسرا بہت ملکہ صحیح یا پیش برگرز کے خاص بات یہ ہے کہ ان میں بہت ہائی قولیٹی کا جو ساس ہے وہ یوز ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا ٹیسک بہت اچھا ہا ہے مجھے میں ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنا زیادہ اچھا ہوگا یہ ہے تو بھائی ہم نے کھانا مانا کھ لیا ہے بھائی ہزار ہمچہ پیٹ بھر گیا ہے سب کچھ کھانی ہم نے سب چٹ کر دی ہے کچھ بھی نہیں بچا ہمیں بہت بھوز لگ رہی تھی ہم نے میری ٹیسک بہتنا تو بتاو کیسا لگا رہا ہے میں نے نہ کبھی خود بنایا اور نہ کبھی ریشتران میں دیکھا مجھے گھرز میں نے کہا چلو آج ٹرائے کر دے میں نے ان سے پوچھا اس میں کیا ہوتا ہے تو ان نے پتایا بھائی اس طریقے سے ملائی گوڑی ڈائپ ہم سٹیم چھکن ڈالتے اور پھر سوسس ملائے گا چلیں وہ آرڈ کر دے تو یہ تھا آج کا ہمارا فوڈ سٹاپ کا ویلوگ یہ ہے یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا ہمارے پسند آیا